پوری قوم انتخابات کے مرحلے سے گزر رہی ہے اور ایک بار پھر قوم نے اس ملک کی آنے والی مستقبل کی قیادت کا فیصلہ کرنا ہے میرے محترم دوستو یہ ایک سنجیدہ مرحلہ ہوتا ہے پوری قوم نے اجتماعی طور پر منحش القوم ایک فیصلہ دینا ہوتا ہے اور آپ کے فیصلوں سے پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے اسمبلیاں وجود میں آتی ہیں یہ اتنا بڑا فیصلہ ظاہر ہے کہ یہ روزمرہ کے روٹین کے معاملات نہیں ہیں جیسے بازار میں ایک شخص نے دکان لگائی ہے روزانہ پرچون بیشتا ہے شام کو دیکھتا ہے میں نے کتنا کمائیا ہے کتنا خرچ کر لیا ہے یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اور پوری قوم کے پاس آج ایک امانت ہے اور اس امانت کو آپ نے استعمال کرنا ہے اِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ میرے مہدرم دوستوں ایک زمانہ تھا جب لوگ فتوحات حاصل کرنے کے لئے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لئے تلوار کی جنگ لڑتے تھے بندوق کی جنگ لڑتے تھے توپ و تفنگ آ گیا لیکن آج پوری دنیا نے اس اصول پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم نے جنگ کے ذریعے اقتدار حاصل نہیں کرنا بلکہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہم نے حکومت تک پہنچنا ہے ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہم نے پارلیمنٹ تک پہنچنا ہے یعنی آج کے اس دور میں آپ کا ووٹ تلوار کی جگہ لے چکا ہے بندوق کی جگہ لے چکا ہے لیکن جو آج کل ہم عوامی تفسرے سنتے ہیں بیٹکوں میں ادھر ادھر اور دنیا دار قسم کے سیاستدان جب جلسوں میں تفسرے کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور ان علماء میں اور جمعیت میں کیا فرق ہے دونوں ایک طرح کے توالکسن لڑتے ہیں دونوں ایک طرح کی سیاست کرتے ہیں ایک طرح کی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وزارتیں لیتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہے میرے بھائیوں جب نلائیہ تلوار کے ذریعے ہوتی تھی تو حق والے بھی میدان میں آتے تھے اور باطل بھی میدان میں آتا تھا حق والے کے ہاتھ میں بھی تلوار اور باطل کے ہاتھ میں بھی تلوار حق والوں کے ہاتھ میں بھی نیزہ اور باطل والوں کے ہاتھ میں بھی نیزہ حق والوں کے ہاتھ میں بھی ڈھال اور باطل والوں کے ہاتھ میں بھی ڈھال ہوتا تھا وہ بھی صفبندی کرتے تھے اور وہ بھی صفبندی کرتے تھے وہاں بھی گھر سوار ہوتے تھے ادھر بھی گھر سوار ہوتے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھا جائے قرآنولہ کو دیکھا جائے تو کیا اس وقت اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تفسرہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں تو ایک طرح کے ہیں ان میں کیا فرق ہے یہ بات کہی جا سکتا تھا آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ اصل لڑائی تلوار کی نہیں ہے بندوق کی نہیں ہے لڑائی مذریعے کی ہے اور عقیدے کی ہے اگر اس وقت حق کے لیے تلوار استعمال ہوتا تھا تو آج حق کے لیے میرے پرچی نے استعمال ہونا ہے اگر اس وقت تلوار کے ذریعے باطل کو تباہ کیا جاتا تھا تو آج اس پرچی کے ذریعے باطل قوتوں کو شکستی جائے موسیقی